رحمان الرحیم ان اللہ لا يغیر ما بی قوم حتی يغیر ما بی انفسهم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی سبحانک لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انت العليم الحکیم ان العزة للہ جميعا ہوا السميع العليم تمام قسم کی تعریفیں اللہ وحده لا شریک کے لئے ہیں اور میں پڑھتا ہوں درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہر امتی کو پڑھنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید ناظرین آئی پلس ٹی وی کے ہمارے پروگرام میں پھر سے ایک بار ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں جو پروگرامز ہمارے چل رہے ہیں جن جادو اور اس کے علاج کے تعلق سے تو اس سبجکٹ پر جن جادو نظرِ بد اور شیطان کے مس کے بارے میں جو کچھ ہم بتائے اس سے ہونے والی جو بیماری ہیں اس کے بارے میں مختصر بتائے بڑا سبجکٹ ہے اور تفصیل سے انشاءاللہ پھر بتاتے رہیں گے رقیہ شرعیہ کے تعلق سے ہم آج بتانا چاہیں گے رقیہ شرعیہ کیا ہے کیسے کیا جاتا ہے اور کیا معنی ہے قرآن مجید میں ایک سو چودہ سوروں میں پچیتر نمبر والے سورے کا نام ہے سورے قیامہ اس میں ایک ورڈ ہے راق راق را الف قاف رقیہ کا روٹ ورڈ ہے معنی ہوتا ہے جھاڑ پوک کرنا رقیہ باطل ہے یعنی باطل طریقوں سے جھاڑ پوک کرنا اور رقیہ حق بھی ہے یعنی قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق صلف صالحین کی سمجھ کے مطابق رقیہ شرعیہ کرنا یہ رقیہ حق ہے تو رقیہ شرعیہ جو معالجین ہم صحیح العقیدہ صحیح العمل لوگ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہے کیا اس کا کونسپٹ کیا ہے یہ سمجھ لیجیے قرآنی آیتیں اور دعائیں پڑھ کر دم کرنے کو رقیہ کہا جاتا ہے اور یہ رقیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے بھی کیا ہے اور صحابہ کی اتباع کرنے والوں نے بھی کیا ہے ہم بھی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے صحیح دلائل کے مطابق الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھے ہیں رقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تابت بنانی رحمت اللہ لے تابعی ہے وہ آتے ہیں صحابی رسول انس رضی اللہ انہوں کے پاس اور اپنی قیفیت بیان کرتے ہیں تو انس رضی اللہ انہوں سے سوال کرتے ہیں کیا میں تمہیں وہ رقیہ نہ کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے تابت بنانی رحمت اللہ لے کہتے ہیں کیوں نہیں ضرور تب انس رضی اللہ انہوں کہتے ہیں اللہمہ رب الناس اذہب البعث وشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاءن لا يغادر سقما معنی اللہمہ اے میرے اللہ رب الناس اے انسانوں کے رب اذہب البعث دور کر دیجئے اس تکلیف کو وشفی اور شفا دیجئے انت الشافی صرف آپ شفاء دینے والے ہیں لا شفاء کہیں شفاء نہیں ہے الا شفاءک سوائے آپ کی شفاء کے شفاءن لا يغادر سقما ایسی شفاء دیجئے کہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوا رقیہ انس رضی اللہ عنہ نے تابعی پر کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ پر رقیہ کرتے تھے 5735 نمبر والی حدیث صحیب خاری میں ہے کتاب التب میں عائشہ رضی اللہ عنہ ہم ایمان والوں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے اپنے دونوں ہتے لئے اس طریقے سے اپنے ایسا قریب کر کے سورے اخلاص سورے فلق سورے ناس پڑھ کر تین تین مرتبہ اس میں دم کرتے اور پھر اپنے شہرے پر اور سامنے سے اپنے جسم پر پھیرتے پھر پیچھے بھی ہاتھ پھیر لیتے جب آپ کی وفات سے پہلے آپ کا مرض جب بڑھ گیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ عمل کر دیا کرتی تھی کہ میں پڑھتی تھی کہا عائشہ رضی اللہ عنہ نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیلیاں لے کر ان میں فوق مارتے عائشہ رضی اللہ عنہ دم کرتے دن میں تھوکے چند چیتے ہو اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیر دیتے تھے تلیل ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ پر رقیہ کیا عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کیے جبراین علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کیے ہیں بسم اللہ رقیق واللہ یشفیق من کل لدائن فیک ومن شر نفاثات فی العقد ومن شر حاسد نذا حسد ومن شر کل ذیعین یہ دعا ہے جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کی ہے کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے آپ پر دم ایسا ہے وہ دعا یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک سفر پر تھے کچھ صحابہ ان کے ساتھ تھے وہ صحابی کا نام ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سفر سے پاپس ہوتے ہوئے کسی قبیلے پر وہ لوگ نے پڑاؤ کیے قبیلے والوں سے مہمان نوازی چاہے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا صحابہ کے پاس تو پوچھے لیکن وہ قبیلے والوں نے صحابہ کی تقریم نہیں کیے اللہ کی مشیعت سے اس قبیلے کے سردار جو غیر مسلم تھا اس کو بچھوں نے ڈنک مارا پھر ہوا یہ کہ اللہ رب العالمین کے کئی بندے اس قبیلے میں جو طبیب تھے اس بادشاہ کا اس راجہ کا اس قبیلے کے سردار کا علاج کیے لیکن علاج نہیں ہوا تو قبیلے کے لوگوں میں سے کوئی ایک شخص آیا آ کر صحابہ سے پوچھا تم میں کوئی علاج کرنے والا ہے کیا ہمارے سردار کو ایسا ہوا ہے تب صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک میں رقیہ کرنا جانتا ہوں لیکن ہم اس کی اجرت لیں گے امام بخاری رحمت اللہ لے صحیح بخاری میں حدیث نقل کی ہیں حدیث کے اوپر پاپ باندھے ہیں شرطی فررقیتی بفاتحہ تلکتاب صحیح بخاری میں حدیث تو پانچ ہزار سات سو چھتیس اور سینتیس دیکھیں اور پھر پانچ ہزار سات سو انچاس نمبر والی حدیث بھی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گئے جا کر سور فاتحہ کی تلاوت کیے الفاظ یہ حدیث میں فجعل یقرعو بی امی القرآن ویجمعو بزاقہو ویدفلو دم کیے سور فاتحہ پڑھ کر اور سور فاتحہ پڑھتے ہوئے جو امومیں ان کے جہے پڑھنے کے وقت سلائیوہ جو جمع اس سلائیوہ کو دم کر دیئے اس زخم پر مریض کے اور اللہ کے حکم سے اس کو شفا مل گئی تو صحابہ نے بھی رقیہ کیے دلائل ہمارے سامنے ہے پائی سیون فور نائن تفصیل سے ہے واقعہ اس حدیث کا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ علا واقعہ اس میں یہ ہے کہ شرط کیوں لگائے پیسے لینے کی شرط اس لئے لگائے کیونکہ وہ لوگ عزت نہیں کرے ان کی مہمان نوازی نہیں کرے اور اگر کرتے وہ قبیلے والے صحابہ کی مہمان نوازی تو پیسہ نہیں مانگتے شرط نہیں مانگتے پیسہ بھی نہیں مانگے کچھ بکریوں پر تیہ ہوا پائی سیون فور نائن صحیح بخاری وہ لوگ آئے تم میں کوئی علاج کرنے والا ہے کیا سوال کیے صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی ہاں فرمائے کہ جو ہے ہم اس کی عجرت لیں گے کیونکہ ہم نے تم سے مہمان نوازی چاہے لیکن تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کیے ہم مسافر ہیں اس وجہ سے ہم اس کی عجرت لیں گے یہ بات واضح طور پر صحابی نے فرما دیئے بول دیئے اور یہ الفاظ حدیث میں موجود ہے فائی سیون فور نائن تو وہاں پر رقیہ کیے تیس بکرییں مل گئے صحابی رسول تیس بکرییں وہ تین سو صحابہ تھے جو سات میں تھے فائی سیون فور نائن اور فائی سیون تری سیون نمبر والی حدیث سعی بخاری کے مطابق نہیں تقسیم کیے لوگوں نے کہا چلو تقسیم کر لیتے ہیں صحابی رسول لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور واقعہ پورا بیان کیے کہ ایسا ہوا ہے اب یہ ہمارے لئے جائز ہے یا نہیں تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پڑھے کیا تو لے سور فاتحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے اس میں میرا اب ایک حصہ لگا دو تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جائز ہے لینا لیکن مانگنے کی ایک بھی دلیل میرے پاس آج تک نہیں ملی ہے ایک بھی دلیل نہیں ملی رقیہ شرعیہ کر رہے ہیں اچھی بات ہے کیجئے لیکن رقیہ کرنے والے بھی کچھ لوگ ہیں جو ڈیمینڈ کر رہے ہیں پیسے تس ہزار پچیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ اور زیادہ بھی یا اس کے قریب پیسہ مانگ رہے ہیں ایک جن شیطان اگر کسی عورت یا مرد میں ہے تو رقیہ کر کے اس کو نکالنے کے لئے جو ہے اتنی اتنی فیز ڈیمینڈ کر رہے ہیں رقیہ سے پہلے ہی ڈیمینڈ ہو جاتا کبھی رقیہ کے درمیان میں کبھی رقیہ کے بعد ایسا نہیں کرنا چاہیے مجھے ڈیمینڈ کرنے کی ایک بھی حدیث نہیں ملی رقیہ کرنے کی حدیث تو ہے شرط لگائے امام بخاری شرطی فر رقیہ تھی بفاتحہ تلکتاب باب باندی ہے ٹھیک ہے لیکن وہاں پر یہ وضاحت بھی موجود ہے حدیث میں کہ اگر وہ لوگ مہمان نوازی ان کی کرتے صحابہ کی وہ قبیلے والے جو نون مسلم تھے صحابہ صحابی رسول ابو سعید رضی اللہ عنہ ان سے کبھی عجرت نہیں مانگتے وجہ تھی وہاں پر اس وجہ سے عجرت مانگے لیکن ڈیمینڈ نہیں کیے آج ہمارے پاس ڈیمینڈ کرنے والے بہت سارے ہیں رقیہ کے ذریعے سے جب یہ پیسے لوٹ رہے ہیں کہوں گا میں تو نہیں لوٹنا چاہیے نہیں لینا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے اب اگر کوئی دے رہا ہے خوشی سے تو وہ الگ بات ہے جیسے دلیل ہے اس کے لیے بھی جانے کے بعد دیکھئے میری کوئی فیز نہیں ہے میرے کوئی چارجس نہیں ہے لیکن میں جو ہے خوشی سے لے لیتا ہوں بند مٹھی لے لیتا ہوں ایسا بھی کہنا غلط ہے آپ پہلے ہی اس کو بتا دے رہے کہ میری کوئی فیز نہیں ہے چارجس نہیں ہے لیکن جو ہے خوشی سے لے لیتا ہوں اس کا مطلب جانے سے پہلے جو ہے نظرانہ جیب میں کچھ نہ کچھ رکھ دے پیشنٹ کے گھر والے ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رضا کے لئے رقیہ کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کا ایک بندہ تکلیف میں آج ہم اس کی تکلیف کو دور کریں گے انشاءاللہ بی اذن اللہ سیکھے ہوئے ایک عمل رقیہ شرعیہ کا الحمدللہ کر دیئے کسی کی تکلیف ختم ہوئی تو کل قیامت کے دن ہم پر سے کوئی تکلیف اللہ دور کر دیں گے اور حدیث رسول ہے لہذا ہمیں اس بات پر غور فکر کرنا چاہیے مانگنا نہیں چاہیے ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے سچ میں آپ کی نیت نہیں ہے خوشی سے بھی لینے کی لیکن اللہ کا کوئی بندہ آپ کو دینا چاہتا ہے خوشی سے تب لے لئے تو کچھ اور بات ہے اس کے لئے دلیل سنن ابو دعوت حدیث نمبر 3896 3896 3896 نمبر والی جو حدیث سنن ابو دعوت کی ہے وہ اس طرح ہے کہ خارجہ بن صلط التمینی رضی اللہ عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں واقعہ طویل ہے حدیث طویل ہے انشاءاللہ ہم بریک کا ایک وقت ہے اور بریک سے جب واپس ہوں گے تو 3896 نمبر والی حدیث اور 3901 نمبر والی حدیث بیان کریں گے جس میں یہ ہے کہ خوشی سے دیا تھا کسی نے ایک صحابی کو رقیہ کرنے پر تو انہوں نے اللہ کے نبی سے اجازت چاہے پھر لئے تو انشاءاللہ تفصیل ہم بریک کے بعد بیان کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین بریک کے بعد پھر سے ایک بار ہم حاضر ہیں بریک سے پہلے ہم نے دو حدیثیں نمبرات ان کے بیان کیے تھے سنن ابو دعوت حدیث نمبر 3896 اور سنن ابو دعوت حدیث نمبر 3901 اس میں یہ سبق ہے کہ اگر کوئی خوشی سے دے رہا ہے کچھ حجرت صحفہ حدیہ تو لے سکتے ہیں روقیہ کر کے خارجہ بن صلت التمینی رضی اللہ عنہ اپنے سگے چچا کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اسلام قبول کیے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھے اسلامی تعلمات واپس اپنے دہات کو جب ہو رہتے تو راستے میں ایک دہات سے گزرتے ہوئے کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم ہمارے پاس ایک مجنون شخص ہے اس کے لئے کچھ خیر جانتے ہو کیا تم خیر والے کے پاس آ رہے ہو صحابی رسول نے وہاں پر تین روز تین دن رکھ کر سورة الفاتحہ کی تلاوت کیے دم کیے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے شفا مل گئی اس لڑکے کو جو مجنون تھا زنجیروں میں بندہ ہوا تھا ٹھیک ہو گیا اللہ کے حکم سے تب وہ جو پیشنٹ کے جو مریض کے گھر والے تھے سو بکرییں دیئے اور صحابی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر واپس آئے اور واقعہ بیان کیے کہ یہ لوگ مجھے ایسے سو بکرییں دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا پڑھے سورة فاتحہ اس کے علاوہ کچھ اور پڑھے بولے نہیں خودہ تری تھاوزن ایٹ نائن ٹی سکس نمبر والے حدیث میں الفاظ ہے اور تری تھاوزن نائن زیرو ون نمبر والے حدیث میں سورة ابودعوت کی یقیناً یقیناً کچھ لوگ باطل دم جھاڑ کے ذریعے سے باطل رقیہ کے ذریعے سے کھاتے ہیں تم نے حق رقیہ کیا ہے تم خودہ لیلو سے کل کھالو سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے کہ اگر کوئی خوشی سے دے تو لیل رقیہ شرعیہ کرنے والے جو راقی لوگ ہیں وہ ڈیمان کر رہے ہیں بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے نیت بھی نہیں لے کر جانا چاہیے کہ مجھے آج یہاں پر رقیہ کرنے سے اتنے مل جائیں گے بس اللہ کی رضا کے لئے رقیہ کر دینا ہے اور سامنے والا اگر خوشی سے کچھ دے رہا ہے اگر لے لئے تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے یہ ذہنیت اپنی بنانا چاہیے راقی لوگوں کو کچھ رقیہ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو سگریٹ پی رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو تمباقو بھی کھاتے ہیں اللہ کی قسم رقیہ شرعیہ کرنے والا یہ کام نہیں کرنا اور ہر انسان یہ کام نہیں کرنا دلیل ہمارے پاس ہے قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی دلیل قرآن سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آراف سورہ نمبر سیون آیت نمبر ون ففٹی سیون وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ اللہ نے فرمایا ہے تمہارے لئے طیب چیزیں حلال ہیں اور خبیث چیزیں نجس چیزیں حرام ہیں تمباقو جس سے گھٹکا بن رہا ہے سگریٹ بن رہا ہے وہ نجس چیز ہے وہ حرام ہے وہ اور بیچنے والا خود کہتا ہے پہلے پرنٹ ہوتا تھا ٹوبیکو ایز انجوریس ٹو ہیلتھ سموکنگ ایز انجوریس ٹو ہیلتھ پھر بعد میں ٹوبیکو کاؤزز کینسر ایسا پرنٹ آنے لگا ٹوبیکو کاؤزز کینسر ایسا پرنٹ آنے لگا اب جو پرنٹ ہے سموکنگ کلز ٹوبیکو کلز بیچنے والے خود بول رہے کہ یہ موت ہے لیکن سگریٹ پی رہے لوگ اور تمباقو چاب رہے لوگ ایسی چیزیں جس سے اپنے جسم کو تکلیف ہو یعنی جان ہلاکت میں دالنے والا کام ہے اور اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے تو رکنا ہے اپنے آپ کا قتل نہیں کرنا ہے خودکشی نہیں کرنا ہے تو ایک ساتھ زہر کھا لے کر بھی خودکشی کر رہا ہے بندہ اور اگر تھوڑا تھوڑا سلو پوائزن لے رہا ہے بھی تو خودکشی میں شمار ہوگا لہذا یہ سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے ہر انسان اور خاص کر کے جو معالج ہے علاج کرنے والے ان کے عصاف عام انسانوں سے ذرا ہٹکے ہونا چاہیے وہ لوگ جھوٹ سے بچیں چغلی سے بچیں الزامات جھوٹے جو لگائے جاتے ہیں وہ سب جھوٹے کاموں سے بچیں الزامت لگانے سے سگریٹ اور تمباق وغیرہ سے نفرت کریں ایسا ہونا چاہیے معالج کو کرتے ہیں کچھ معالج اللہ ہدایت دے آمین کچھ معالجین ہوتے ہیں جن کو قرآن کا حق ادا کرنا نہیں معلوم یعنی میں جانتا ہوں کچھ معالجین کو جو قرآن کی قراج کر رہے ہیں رقیہ کرتے ہوئے پیشنس پر لیکن قرآن صحیح انداز میں نہیں پڑھتے اللہ مجھے بھی صحیح انداز میں قرآن پڑھنے غلا بنا دے آمین لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے ہمیں کہ حروف کی ادائیگی صحیح ہو تا کوئی طا پڑھ دیتے ہیں میں دیکھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے قواد کو جا پڑھ رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے معنی تبدیل ہو سکتا ہے لہٰذا معالجین کو اس بات پر زیادہ سے زیادہ اور فکر کرنا چاہیے کہ جو قرآن ان کا ہتیار ہے جس کو پڑھ کر جن شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں انسانی جسم میں جو مسلط ہے یا پھر جادو وغیرہ کو کاٹنے کے لئے رقیہ کر رہے ہیں کوئی معالج کسی پیشنس پر تو جو ہتیار ہے وہ تیز ہونا چاہیے قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے خود اگر پیشنس بھی اپنے آپ پر رقیہ کر رہے ہیں سیلف رقیہ کر سکتے ہیں تو قرآن کو اچھے انداز میں پڑھیں اس کا معنی سمجھتے ہوئے پڑھیں فائدہ ہوگا انشاءاللہ رقیہ کرنا جائز ہے رقیہ کی فیز مانگنا یہ چیز مجھے آج تک کوئی دلیل نہیں ملی قرآن و حدیث سے کوئی خوشی سے دے تو یہ لے سکتے ہیں دلیل میں نے سنایا رقیہ کرنے والے کے جو اوصاف ہیں سب سے پہلی بات یہ ہونا چاہیے کہ وہ بندہ کتاب و سنت کے مطابق اپنا ایمان و عمل بنایا ہوا ہو صحابہ کے عقید اور عمال کے مطابق اس کا ایمان و عمل ہو تکرانے والا نہ ہو ایمان و عمل صحابہ سے معالج کا اور ہر انسان کا دوسری چیز نماز نہیں کہوں گا تیسرے پہ نماز کہوں گا دوسری چیز ہے حرام و حلال کی تمیز ہو سود حرام ہے 2086 نمبر والی حدیث ہے صحیح بخاری میں جابر رضی اللہ عنہ راضی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چار لوگ گناہ میں برابر ہے سود کے لینے والا دینے والا گواہ بننے والا اور تحریر کرنے والا چاروں کو برابر کا گناہ ملے گا لہذا سود حرام ہے اللہ نے سور بقرہ آیت نمبر 275 سے 279 تک جو سود کا ذکر کیا ہے اس میں ہے کہ حلال کیا اللہ نے تجارت کو حرام کیا اللہ نے سود کو لہذا حرام کھانے سے بچنا چاہیے معالج کو اور ہر مسلمان کو جب دوسری چیز کا لحاظ رکھ رہا ہے کہ ہاں حرام نہیں جا رہا کیونکہ دعا قبول ہوگی نہیں اگر حرام لقمہ اترے گا حلق سے تو دوسری چیز پر اگر وہ غور فکر کر لیا گیا اور الحمدللہ حلال ہی کی تلاش میں اور حلال ہی کھاتا ہے حلال ہی پیسوں سے جو ہے پہنتا ہے اور حلال ہی کھلاتا ہے گھر والوں کو تو اچھی بات ہے الحمدللہ اس کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی تیزری چیزیں نماز کی پابندی کرے معالج ہو یا خود پیشن اپنے آپ کا رقیہ کرو نمازوں کی پابندی ہونا نماز ایک وقت کی بھی نہیں چھوڑنا چھبیس سو بائیس نمبر والی حدیث جام ترمیزی کی ہے عبداللہ بن شقیق رحمت اللہ لطابعی ہے فرماتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نماز کے چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے کیونکہ صحابہ کے دور میں جو منافقین تھے وہ نماز میں آتے تھے اور ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ وہ نماز میں آتے ہیں تو قامو کسالہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یراؤن الناس اور وہ لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے نماز پڑھتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلَ اور ذکر بھی کرتے ہیں نماز میں یعنی نماز میں جو قرآن پڑھنا ہے وہ بہت تھوڑا پڑھتے ہیں تو منافقین کی نماز کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا تو منافقین بھی نماز پڑھنے آتے تھے صحابہ کے پیچھے صحابہ کی صفوں میں کھڑتے تھے صحابہ کا ایمان تھا کہ جو بندہ نماز چھوڑ رہا ہے وہ کافر ہے وہ کفر کرنے والا ہے کیونکہ نبی کی حدیث ہے سامنے بَيْنَ الْإِيمَان وَالْكُفْرِ تَرْقُصَلَا چھبیس سوٹرہ جام ترمیزی کی تو نماز کی پابندی ہونا ہے نماز نہیں چھوڑنا ہے معالج ہو یا پھر پیشنٹ ہو اور ہر مسلمان نماز نہیں چھوڑنا چاہیے چوتھی چیز صبح و شام کے اذکار اور رات میں سونے سے پہلے کیا اذکار حسن المسلم نام کی جو دعا کی کتاب ہے اس کے مطابق پابندی کے ساتھ وہ اذکار پڑھنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلمات ہیں وہ اذکار جو بندہ پڑھ لیتا ہے اللہ کی حفاظت میں رہے گا حسن المسلم اٹھائیے صبح کے شام کے اور سونے سے پہلے کیا اذکار پڑھئے اور ان اذکار کے اوپر جو احادیثیں منشن ہیں وہ احادیثوں پر غور کر لیجئے انشاءاللہ علم آ جائے گا کہ ہاں یہ دعا پڑھنے سے کیا فائدہ ہے وہ غیرہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے پانچویں چیز ہے معالج کی احصاف میں سے اور پیشنٹس کو بھی چاہیے ایسا کریں مسلمان کریں یہ سب چیزوں پر عمل اللہ توفیق دے آمین قرآن اچھے انداز میں پڑھے قرآن کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھے سمجھتے ہوئے پڑھے جب بندہ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھے گا معنی مفہوم سمجھتے ہوئے پڑھے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ پر توقل کامل رکھنا چاہیے پیشنٹس کو اور معالج کو علاج کرتے ہوئے علاج کرواتے ہوئے یہ معالج صاحب یہ راقی صاحب یہ شیخ پڑھیں گے اور دم کر کے دیں گے تو ہی مجھے شفاہ ملے گی ایسا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کچھ لوگ ایسا بنا لیے ہیں مزاج اپنا کہ نہیں ہم فلان شیخ کے پاس جا کر رقیہ کروالیں گے فائدہ ہوگا ان کا بہت نام سنے ہیں کسی شیخ کے زبان میں شفاہ نہیں ہے قسم اللہ کی فصیح الدین حیدربادی میں ایک سٹوڈنٹ قرآن و حدیث کا معالج دوہدار آٹھ ایسوی سے رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے علاج کراؤں اللہ رب العالمین ہی شفاہ دیتے ہیں یہ کہتا ہوں میں پڑھتا ہوں شفاہ میری زبان میں نہیں ہے میں پڑھ کر دم کرتا ہوں میرے دم کرنے میں شفاہ نہیں ہے میں پانی پر دم کر کے دوں یا تیل پر دم کر کے دوں یا شہد پر دم کر کے دوں یا ڈائریک پیشن پر دم کروں میرے دم کرنے میں شفاہ نہیں ہے کسی بھی شیخ کے دم کرنے میں شفاہ نہیں ہے شفاہ اللہ کے حکم سے ملنے والی ہے شفاہ اللہ کے حکم سے ملنے والی ہے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں قرآن نازل کرنے والے رب نے جو فرمایا اس باتر ایمان ہے ہمارا ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جی ہاں قرآن میں شفاہ ہے قرآن پڑھ رہے رب کا حکم ہوگا تو شفا ملے گی انشاءاللہ رب کا حکم نہیں ہوگا شفا نہیں ملے گی آزمائش میں رکھنا چاہ رہے اللہ رب العالمین تو آزمائش میں رکھیں گے سالوں سے جو ہے قرآن پڑھ رہے قرآن سن رہے لیکن تکلیف نہیں ختم ہو رہی تو سمجھ لیجیے کسی شیخ میں شفا نہیں ہے کسی شیخ کے پڑھنے میں شفا نہیں ہے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنایا پانچ ہزار سات سو بینیالیس نمبر والے حدیث بریک سے پہلے ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ جو آئے تابعی انس رضی اللہ عنہ کے پاس اور انہوں نے شفا لیے اللہ سے دعا کیے اور اللہ رب العالمین کے نبی سے جو سیکھا رکھئے وہ پڑھے اس کے الفاظ واضح ہیں اللہم اے میرے اللہ رب الناس انسانوں کے رب اذہ بالبعث اس تکلیف کو دور کر دیجئے وشفی اور شفا دیجئے انت الشافی آپ کی شفا دینے والے ہیں لا شفا الا شفاؤک شفا ان لا یغادر سقاما نہیں ہے شفا سوائے آپ کی شفا کے اللہ سے کہنا ہے اللہ کے نبی نے خود کہا انت الشافی معلوم ہو رہے ہمیں سعی بخاری عدیث پانچ سزار سات سو بینیالیس سے کہ نبی نے کہا اللہ کو کہ یا اللہ میری تکلیف کو دور کیجئے اور شفا مجھے آپ عطا کیجئے شفا کہیں نہیں ہیں لا شفا کہیں نہیں ہیں الا شفاک سوائے آپ کی شفا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفا اللہ سے مانگ رہے ہیں نبی خود اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکے تو کوئی معالج کوئی راقی شرعی کسی کو شفا دے سکتا ہے ہرگز نہیں دے سکتا معالج کو خود اگر کوئی بیماری چھو جائے تو معالج اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتا تو مریضوں کو کہاں سے شفا دے گا لہذا گور فکر کرنا چاہیے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے ہم مسلمانوں کو اور شفا اللہ ہی سے مانگنا ہے رقیہ ایک سبب ہے شفا تو اللہ دیں گے راقی ایک سبب ہے شفا اللہ دیں گے رقیہ کرنے والوں کو صحیح مسلم کی کتاب السلام کے حدیث بھی یاد رکھ لینا چاہیے اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 20199 نمبر والے حدیث بھی تم میں سے جو کوئی بھی شخص استطاعت رکھتا ہے اس بات کی کہ وہ فائدہ پہنچا سکتا ہو اپنے بھائی کو فَلْيَفْعَلْ اسے کر گزرنا چاہیے ہم رقیہ شریعہ سیکھے ہوئے ہیں ہم کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے رقیہ سکھا دے ہم کسی کو اور اگر رقیہ کر رہے تو فری میں کرے اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ سے جزا حاصل کرنے کے لئے تو انشاءاللہ جو ہے اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی رزقن کریم دیں گے اور آخدت میں جنت دیں گے انشاءاللہ تو معالجین کو چاہیے مَنِسْتَطَعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ پر عمل کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سامنے تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے لالچپن میں نہیں رہنا ہے کہ نہیں پیشن کے گھر والے کچھ زیادہ رئیس ہے ان سے پیسہ مل جائے گا ڈیمانڈ کرو یا پھر نیت رکھ کے جاؤ ایسا نہیں ہونا چاہیے مدد کرنے کے لئے کچھ نافع پہنچانے کی نیت کے ساتھ ہمیں رقعہ شریعہ کرنا چاہیے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو کتاب سنت کی تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق دے تقوی عطا کرے اللہ ہم سب کو آمین اور اللہ رب العالمین موت اس حالت میں دے کہ ہم اللہ سے راضی رہے اللہ ہم سے راضی رہے ناظرین انشاءاللہ تسلسل جاری ہے آئندہ نشست میں اور مزید معلومات کتاب سنت کے صحیح دلائل سے ہم جن جادو اور اس کے علاج کے سبجک پر لے کر حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ